اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے آپ بات رکھے انفرمیشن اباؤڈ سی ایس 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 فور دا بگنرز دوستو یہ ویڈیو انو سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ سی ایس 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 پارنٹس ہیں دیاری پتھائٹک رگارڈن سی ایس 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 بٹھ دیاری اپلیکیشن پروسیجر تو آپ کی تمام کوشنز کے آنسر دینے کے لیے آپ کی تمام کنفیجنز کو دور کرنے کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے تو پریس اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا آپ پورا دیکھیں گا تاکہ آپ کی تمام کنفیجنز دور ہو سکیں اور آپ سی ایس ایس کے لیے اپلائے کر سکیں سب سے دلے جانتے ہیں کہ وٹ اس سی ایس 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 ہوتا کیا ہے سی ایس ایس سٹینڈس پور سینٹرل سپیریئر سرویسز اور سی ایس ایس بسیکلی ایک گورنمنٹ جوب ہوتی ہے جس میں آپ کو پیپرز دینے ہوتے ہیں ایف پی ایس سی کے تھرو فیڈرل پائبلک سرویس کمیشن کے تھرو آپ کو بارہ پیپرز دینے ہوتے ہیں اور جب انشاءاللہ آپ کی جوب ہو جائے گی تو آپ سترہ گریڈ کے آفیسر لگ جائیں گے اور دوستو جب آپ کی ریٹائرمنٹ کا وقت ہوگا تو اس وقت آپ بائیس گریڈ کے آفیسر کہلائیں گے ایس لیمٹ کیا ہوتی ہے اکیس سے تیس سال کی عمر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں سی ایس ایس کے لیے ٹھیک ہے لیکن وہ لوگ جو کہ گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں لیکن دو سال اٹلیس دو سال ہو چکے ہیں انہیں وہ گورنمنٹ جوب کرتے ہوئے ان کو دو سال کا ریلیو دیا گیا ہے یعنی وہ تھرٹی ٹو ایئرز تک اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ اور کرائٹیریز کیا ہیں جو آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں آپ کو پاکستان نیشنالیٹی آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے پھر آپ بیچلرز ہوں ٹھیک ہے اب بیچلرز آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں آپ کومرس میں ہوں سائنس میں ہوں آرٹس میں ہوں اٹھیک ہے جناب آپ کسی بھی فیلڈ میں بیچلرز ہوں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جی شرط یہ ہے کہ آپ کے ڈیویجن سیکنڈ لازمی ہونی چاہیے یعنی کہ منیمم گریٹ سی آپ کے پاس ہوں تو وہ سلوئنٹس ان کے پاس جو بیچلرز میں گریٹ ڈی ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے اچھا جی لیکن یہ پوسیبلیٹی ہے کہ اگر آپ کا بیچلر میں گریٹ ڈی آیا ہے لیکن آپ ماسٹرز ہولڈر ہیں ٹھیک ہے یعنی ماسٹرز میں آپ کا گریٹ ڈی نہیں ہے لیکن آپ کا بیچلر میں آیا ہے جو لازمی ہونا چاہیے دوسرا سب سے اچھی بات جو سی اے اس کے لئے ہے جو سی اے اس اے آپ کو دیتی ہے یہ کہ تری اٹیمٹس آپ کر سکتے ہیں پوسٹ کہ آپ ایک دفعہ پھائے کریں نہیں ہو پایا تو آپ دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ بھی کر سکتے ہیں اچھا دوستو یہ جان لیجئے کہ پہلا اٹیمٹ کیا کہلاتا ہے اگر آپ نے فارم لے کے سب منٹ کروایا ہے تو آپ نے پیپر دیو پیپرز تو آپ نے پیپر کو کوئی اٹمپ نہیں دیا تو آپ یعنی کہ آپ فرس اٹمپ بھی آپ نے نہیں کیا ہے آپ کے پاس اب بھی تین چانسز ہیں لیکن اگر آپ نے ایک بھی پیپر دے دیا بارہ میں سے تو پھر یعنی کہ آپ نے ایک اٹمپ دے دیا ہے now you have two چانسز ٹھیک ہے test criteria کیا ہے دوستو وہ جانتے ہیں candidate has to appear in the following four parts of CS exam یعنی آپ چار پروسیجر سے آپ کو گزرنا پڑے گا پھر ان تمام کی marks sum up ہوں گے اور پھر final result آئے گا پہلا آپ کو return exam دینا ہوگا جو کہ بارہ پیپرز ہوں گے اس کی explanation میں اگلی slides میں دے دوں گی medical test ہے پھر psychological test ہے پھر view of work یہ چار پروسیجرز ہیں جن سے آپ کو گزرنا پڑے گا دوستو بارہ پیپرز ہیں بارہ پیپرز دینے کے لیے آپ کو بارہ سبجیکٹس کی تیاری کرنی ہوگی ٹھیک ہے جناب جن میں سے چھے کمپلسری ہیں اور چھے optional سبجیکٹس ہیں تو چلیے جانتے ہیں کمپلسری کون سے سبجیکٹس ہیں سکس کمپلسری سبجیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے ڈسپلیٹ ہیں جن میں انگلیش ایسے ہیں انگلیش پریسین کامپوزیشن جنرل سائنس ان ایبلیٹی کرنٹ افیئرز پاکستان افیئرز اسلامک سٹریز شامر ہیں یہ چھے سبجیکٹس ہیں اور ہر ایک سبجیکٹ کے ہنڈرین مارک سے دوستو یہ اوپشنل سبجیکٹس ہیں ان میں ٹوٹل آپ کے سامنے گروپ سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے گروپ 1، گروپ 2، 3، 4، 5، 6، 7 یہ ساتھ گروپ سے ان میں سے آپ کو چھے سبجیکٹس کیا سیلیکشن کرنا ہوتا ہے جن کے ٹوٹل سمپ 600 بنے تو دیکھیں گروپ نمبر 1 میں اوپر منشن ہے تو سیلیکٹ ون سبجیکٹس ہیں تو سیلیکٹ ون سبجیکٹس ہیں وہ تو ہنڈرین مارک کے ہیں آپ نے ان میں سے ایک ہی سبجیکٹس کو سیلیکٹ کرنا ہے گروپ 2 میں لکھا ہے کہ ٹو سیلیکٹ سبجیکٹس ٹو ہنڈرین مارک سونلی یہاں بھی آپ نے دو سو مارکس کا ہی سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ سبجیکٹس وہ ہنڈرین مارکس کی بھی ہیں سپوسٹو بھی اگر آپ اپلائیڈ ماثمیٹکس کا سیلیکشن کرتے ہیں تو آپ کو پھر ایک اور سبجیکٹ بھی یہاں سے لینا ہوگا اب وہ پیور ماثمیٹکس لیتے ہیں سٹیٹسٹکس لیتے ہیں یا جیولوجی لیتے ہیں لیکن آپ کو لینا ہوگا ٹو ہنڈرین مارکس کرنے کے لئے کیونکہ اوپر منشن ہے کہ آپ نے یہاں سبجیکٹ اٹھانے ہیں جن کے مارکس ٹو ہنڈرین بنے ٹھیک ہے جناب گروپ 3 میں آپ جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ ایک سبجیکٹ اٹھانے ہیں اور وہ بھی ہنڈرین مارکس کا اسی طرح گروپ 4 میں بھی ایک سبجیکٹ ہنڈرین مارکس کا ہی لینا ہے گروپ 5 میں بھی آپ ایک سبجیکٹ اٹھا سکتے ہیں ہنڈرین مارکس کا 6 میں بھی ایسے ہی ہے اور 7 میں بھی ایک سبجیکٹ ہنڈرین مارکس کا ہی آپ نے لینا ہوگا تو دوستو آپ کے سبجیکٹس جو ہیں وہ ٹوٹل ملا کر 600 مارکس کا آپ کو سمپ دیر ہیں اس طرح سے آپ نے ان گروپ میں سے سیلیکشن کرنی ہے اور ہر گروپ میں سے لیمیٹیشن ہے کچھ سبجیکٹس کی کہ آپ نے 100 مارکس کا لینا ہے 200 کے وہ آپ نے دیکھ کر کرنا ہوگا ٹھیک ہے جناب جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس لحاظ سے آپ اپنے سبجیکٹس کی سیلیکشن کریں گے اور اس کی تیاری کریں گے جی جناب دوستو یہ 12 فیلڈز ہیں جن کے لیے آپ کو پلائے کرنا ہوتا ہے کسی بھی ایک من پسنٹ فیلڈ میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اگر آپ کے مارکس اس کے اکورڈنگ آ جائیں دوستو جو اچھی فیلڈز ان کے لیے آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی تھوڑی زیادہ اچھے مارکس لینے پڑتے ہیں جن میں پولیس سرویس اور پاکستان فوران آفیئرز وغیرہ شامل ہیں جب فرم آتا ہے تو فرم میں آپ نے اپنی من پسنٹ فیلڈ کی اکورڈنگ سیکوئنس لکھنی ہوتی ہیں ان بارہ کی بارہ فیلڈز کی تو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ فیشز ہیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو بچے اس سال اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈیٹس کیا ہیں اس سال کی اونلین جیسٹریشن کے لیے جو دو ہزار اکیس کے طلبہ ہیں جو اپلائے کرنا چاہتے ہیں ایف پی ایسٹی کے لیے ان کے لیے آخری ڈیٹ تین نومبر ہے یعنی اونلین جو فورم آپ کو سمیٹ کروانا ہے جو ریکوائمنٹ سنگی ہیں وہ دینی ہیں وہ تین نومبر ہے ٹھیک ہے جبکہ ہارڈ کوپس کے سب میشن آپ نے کب کرنی ہے ہارڈ کوپس کے سب میشن آپ نے ایف پی ایسٹی ہیڈکورٹر کو کرنی ہے وہ تیرہ نومبر دو ہزار بیس کو کرنی ہے جو ان سے ڈاکومنٹس ہوں گے دوستو وہ آپ کو ویپ پوٹل میں ہی معلوم پڑ جائیں گے اگزام کی دیت کیا ہے اور اگزام کن کن شہروں میں کنڈٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اٹھارہ فروری دوزار اکس آپ کے اگزام کی دیت ہے ریٹن ٹیسٹ کی دیت ہے جو کہ اسٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جناب اور یہ ٹیسٹ کنڈٹ کیا جاتا ہے اپٹ آباد بھاولپور ڈیجے خان ڈی آئی خان فسل آباد گجرہ والا ہیدر آباد اسلام آباد کراچی لہو کیوری ہے تو پلیز کمنٹس میں شو کیجئے میں آپ کو ضرورت کا ریپلائی کروں گی اور آپ سب لوگ کے لیے بہت بہت بیسٹ آف لاغ اللہ حافظ